جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر تعلیم کے موضوع کی اوپر ہمارے کئی سیشنز جو ہیں وہ آن اینڈ آف ہوتے رہتے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے اکثر ایک ریکویسٹ آتی تھی کہ کیریئر کاؤنسلنگ کی اوپر بھی کوئی گفت کو کی جائے کیونکہ تعلیمی نظام تو جب بدلے گا وہ تب بدلے گا لیکن یہ کہ اسی سسٹم میں رہتے ہوئے ہم اپنا جو کیریئر پاتھ ہے یا جو ڈگریز کی چوائس ہے وہ کیسے کریں آج ہمارا سیشن اسی موضوع پر ہے آپ میری بیک پر اس کو عنوان پڑ سکتے ہیں شوڈ یو ٹیک اگر پیر بیفور یونیورسٹی تو آج کا سیشن خاص طور پر جو پری یونیورسٹی سٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ میٹرک میں ہے انٹر میں ہے ای لیول میں ہے او لیول میں ہے ان کے لیے جو ہے وہ ایک بہت یوسفل ہوگا تاکہ وہ اپنی ایڈوکیشنل پاتھ اور ڈگری چوائس کے بارے میں انفارم ڈیسیجن کر سکے آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زونیرہ ساکیب میرا فیوچر شاید آپ جانتے ہو کہ وہ پاکستان کی پہلی اور واحد اے آئی بیسٹ کیریئر کاؤنسلنگ کمپنی ہے ڈاکٹر زونیرہ ساکیب جو ہیں وہ ہزاروں سٹوڈنٹس کی کیریئر کاؤنسلنگ کر چکی ہیں اور امید ہے کہ آج ہمیں ان کے ایکسپرٹیز تجربے سے سکھنے کو ملے گا اگر میں یہ مینشن نہ کروں کہ جب آغاز ہوا تو شی ہیپنن تو بی آور فرس سی ایو تو آج ہم جہاں بھی ہیں ان میں ان کی محنت ان کی ان کا ویجن ان کی ڈیریکشن اور ان کی گائیڈنس ہمارے ساتھ رہی ہے ساتھیو آج کا سیشن جو ہے اب ہم شروع کرتے ہیں گائی چیئے جو ہمجھ�니다 اسلام علیکم how everyone thank you Nair for the very humble introduction حچو جی my name is sanairah sakib i'm the founder of mera future mera future mera future یہ компنی ہے جو میں نے شروع کیتی 3 سال پہلے یہ پاکستان کی واہد компنی ہے جو کہ ai based aptitude testing اور career counselloran پوریڈ کرتی ہے ان بچوں کو جو کہ یونیورسٹی میں ابھی جو ہے وہ جانے کا سوچ رہے ہیں یا جانے والے ہیں یہ کمپنی میں نے شروع کی تھی اپنے اکیڈیمک کیریئر کے بعد جو کہ میں نے نسٹ میں اور فاسٹ میں بارہ ساتھ گزارے ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ پڑھاتے ہوئے تو اس کے بعد میں نے ایک اپنی شروع کی تھی کیونکہ پاکستان میں ایک بہت میجر گیپ جو ہے وہ اگزسٹ کرتا ہے for the students to choose their degree جو آج کا ٹاپک ہے this is very specifically focused on the students جو کہ یونیورسٹی جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا جانے والے ہیں اگلے دو سال تک آپ کے اردگرد بہت سے ایسے بچے ہوں گے شاید آپ کے گھروں میں ہوں آپ کے cousins ہوں آپ شاید بچوں کو پڑھاتے ہوں ان سے آپ کا تعلق ہو تو ان کے لیے this session can be very useful so اس میں ہم جو آج بات کریں گے وہ بات ہم یہ کریں گے کہ کیا یونیورسٹی سے پہلے جو ہے وہ ایک گیپیئر لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے تو پہلے تو بات یہ کر لیتے ہیں کہ گیپیئر آخر ہوتا گیا پاکستان میں گیپیئر کا تصور جو ہے وہ اتنا common نہیں ہے پاکستان میں degree یا ایک educational carrier جو ہوتا ہے وہ ایسے decide ہوتا ہے یا ایسے design ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ پہلے سکول جاتا ہے اور سکول میں ہم اس کا admission کروا دیتے ہیں as early as three years old تین سال کی وقت میں اس کا سکول میں admission ہو جاتا ہے اور وہ سکول میں اپنی جو ہے وہ پڑھائی شروع کر دیتا ہے اس کے بعد وہ پڑھتا جاتا ہے پڑھتا جاتا ہے اور وہ ایونچولی جو ہے وہ آٹھویں نویں کلاس میں وہ آ جاتا ہے اور آٹھویں نویں کلاس میں جب وہ آ جاتا ہے تو اس کا وہ tough time جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے یہ وہ والا time ہے جس میں بچے کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم metric کر لو یا O level کر لو بہت اچھے طریقے سے تو یہ جو ہے تمہارا آگے زندگی جو ہے وہ بن جائے گی تو بچے کو ایک pressure cooker میں جو ہے وہ ہم ڈال دیتے ہیں وہاں سے بچہ جو ہے وہ metric اپنا کرتا ہے اور metric کے بعد ہم اسے کہتے ہیں کہ FSE یا A level اگر تم کر لو بہت اچھا تو اس کے بعد تمہاری زندگی جو ہے وہ بن جائے گی تو وہ اپنا جو ہے وہ اس چکر میں پھر پڑتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنا A level یا FSE کرتا ہے اور اس کے فوراں بعد اس کو ہم یونیورسٹی کی طرف جو ہے وہ direct کر دیتے ہیں اس سارے عرصے میں بچے کی عمر جو ہے وہ تین سال سے اٹھارہ سال کی ہو جاتی ہے اور تین سے اٹھارہ سال کے بیچ میں ہم نے بچے کو کبھی بھی یہ opportunity اور یہ option نہیں دی کہ وہ بیٹھ کے کچھ سوچے کہ میں زندگی میں کیا کر رہا ہوں یا میں پڑھائی کس طرح کی کر رہا ہوں یا مجھے واقعی آگے کیا بننا ہے یا کیا بننا چاہیے بہت سے بچے کو پاکستان میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا پائلٹ بننا ہے یا بزنس میں جانا ہے اور وہ اسی سوچ کے ساتھ بڑا ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی سوچ ہو ہے یا اپنا ایڈیا یا اپنی ایڈیالوجی نہیں ہوتی اٹھارہ سال کی عمر میں یا اندیس سال کی عمر میں وہ سکول سے نکلتا ہے اور سیدھا وہ چلا جاتا ہے یونیورسٹی کے اندر اور یونیورسٹی میں اگر تو وہ ڈگری پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے امسال کے طور پر بہت سے بچوں کے لئے انجنرنگ ایک ڈیسائیڈڈ ڈگری ہوتی ہے تو وہ انجنرنگ کے اندر چلا جاتا ہے بچار سال انجنرنگ کرتا ہے بہت سے بچوں کو میں جانتی ہوں جو انیورسٹی میں دوسرے تیسے سمسٹر میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں احساس ہو گیا کہ یہ ڈگری ہمارے لئے نہیں ہے لیکن کیونکہ ہم اس ڈگری میں آ چکے ہیں اور کیونکہ ہم نے شروع کر دی ہے اور کیونکہ ہم جو انجنرنگ کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہی کرنا ہے تو اس کی وجہ سے وہ پھر ڈگری بھی ختم کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ایک نوکری کے چکر میں جو ہے پڑ جاتا ہے تو یہ ساری جو میں نے آپ کو کہانی سنا ہے اس میں تین سال کی عمر سے شروع ہو کر بائیستہی سال کی عمر تک بچہ گریجویٹ کرتا ہے تو بیچ میں کہیں بھی اس کا اپرشنیٹی نہیں ملی کہیں بھی آپشن نہیں ملی کہ وہ بیٹھ کے سوچے کہ مجھے واقعی کرنا کیا ہے یا ایک سیلف اویرنیس جو ہے اس نے کہیں بھی کسی سٹیج کے اوپر نہیں کی تو گیپیئر جو ہے گیپیئر بنیادی طور پر ایک وقفہ ہے جو کہ آپ لے سکتے ہیں between your high school and your university یعنی جب آپ اپنی بارویں کلاس ختم کرتے ہیں چاہے وہ FSE ہو یا وہ A-level ہو یا وہ FA ہو اس کے بعد آپ جو ہے وہ ایک سال کا وقفہ لیتے ہیں اور ایک سال کے وقفے کے بعد آپ پھر یونیورسٹی کی طرف جو ہے ہو جاتے ہیں تو یہ گیپیئر کا جو concept ہے وہ concept یہ ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ گیپیئر لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے اس پہ آپ جو ہے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جو پاکستانی پیرنٹس ہیں یا جنرل پاکستان میں جو ایک attitude ہے وہ یہ ہے کہ گیپیئر لینا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی بہت سے پیرنٹس اس کے بہت زیادہ اگینسٹ ہیں اس میں بہت ساری وجوہات ہیں لیکن ایک obsession ہے ساؤتھ ایشیا میں to have your kids graduate from school college university at an early age اس میں بچے کی کوئی ego نہیں ہوتی پیرنٹس کی ego ہوتی اور وہ ego ہوتی ہے کہ the sooner the kid will graduate the sooner we can brag about it یعنی آپ ہی کہیں گے کہ میرے بچے اس نے چودہ سال کی عمر میں دسویں کر لی یا میٹرک کر لی اور اس کو رشتہ داروں کے سامنے اور سب کے سامنے یہ بات جو ہے وہ بتائی جائے گی میں ایسے پیرنٹس کو جانتی ہوں ایسے بچوں کو جانتی ہوں جن کے بچوں نے as early as 12 years of age O level یا میٹرک کر لیا اور پاکستان کے since 18th amendment as well آپ 14 سے پہلے میں نہیں کر سکتے میٹرک so you have to be 14th تو بچے کی جو age ہے وہ 12 ہے تیرہ ہے لیکن پیرنٹس نے جا کے اس کی age پھر پیچھے چینج کروائی تاکہ وہ میٹرک کے ہمتے ہان دے سکے تو بیسکلی on paper he or she is 14 but parents you know in an effort to brag or in an effort to say if you have achieved something like that تو وہ اس کو جو ہے وہ اس پہ کروا رہے ہیں تو یہ ایک obsession ہے South Asia میں کہ young age پہ آپ بچے کو جلدی سے جلدی جتنا وہ کروا سکیں school, college, university وہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے I also did my matric at the age of 14 so I can share with my personal experience کہ you always feel unrelated to the people around you اس کی وجہ ہے کہ when you are 12 years old and the people next to you are 14 years old تو بہت فرق ہوتا ہے ان کی سوچ میں ان کی باتیں کرنے میں وہ آپ کے ساتھ relate کرتے ہیں کہ نہیں کرتے وہ آپ سے دوستی رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں وہ شاید آپ کو صرف بچہ سمجھتے ہیں یا وہ آپ کو گفٹیڈ چائل سمجھتے ہیں اور جیلیسی میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں جو بھی اس کی وجہات ہیں بچہ بہت لونلی فیل کرتا ہے اس ساری انوائیمنٹ میں اور کیونکہ ہم نے اسے دھائی سال کی امر میں تین سال کی امر میں سکول ڈال دیا تو وہ جب آگے جتنا بھی ہو جا رہا ہے وہاں پہ وہ ینگ ہی ہے بچہ تو ساؤتھ ایشیان obsession with the students اور children going into degree very early اور graduating very early is leading them to believe کہ taking a gap year is a wrong idea ایک علیہ چیز ہے gap year لینا تو parents یا پاکستانی وہ اس چیز کو appreciate نہیں کرتے تو آپ ایک parent ہے اگر آپ اس چیز کو online دیکھ رہے ہیں یا آپ کے کوئی cousins ہیں آپ کے کوئی بہن بھائی ہیں جن کو آپ guidance دینا چاہتے ہیں دیکھیں کوئی بھی چیز اچھی ہے بری نہیں ہوتی اس جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا استعمال اسے اچھا ہے یا برا جو ہے وہ بناتا ہے تو کیا gap year لینا بری بات ہے بلکل بری بات نہیں ہے کیا یہ برا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اگر آپ اسے plan نہیں کریں کیا یہ اچھی چیز ہے بلکل اچھی چیز ہے کیا یہ مزید بہتر ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے تو gap year کا فائدہ اور نقصان کیا ہے دیکھیں سب سے بڑا جو gap year کا فائدہ ہے وہ بچے کو ایک break دینا ہے کیونکہ ہم نے تو اسے تین سال کی عمر سے ایک مشین کے اندر جو ہے وہ لگا دی اور اس کے بعد اٹھارہ سال کی عمر میں ہم نے نکالا ہے اور دوسری مشین میں ہم ڈالنے کی تیاری کریں تو اسے پہلے ایک تھوڑا سا وقفہ دینا اس کے لئے ایک اچھی بات ہے but at the same time when we say کہ بچے کو ہمیں وقفہ دینا ہے یا اس کو یہ opportunity دینی ہے کہ وہ تھوڑا سا سوچے اس کے بارے میں اگر آپ اٹھارہ انہیں سال کے بچے کو بغیر guidance کے صرف gap year دے دیں گے تو اس سے بڑا نقصان بھی کوئی نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچہ مسلسل مسروف رہا ہے وہ exams دیتا رہا ہے وہ اپنے موکس ہوتے ہیں وہ دیتا رہا ہے وہ ٹیسٹ دیتا رہا ہے سائیمنٹس کرتا رہا ہے صبح سکول جاتا تھا شام کو ٹوشن جاتا تھا شاید آپ نے کسی سپورٹس ایکٹیویٹی میں ڈال لیا ایک دم آپ نے سے کہا کہ you can take a gap year کیونکہ ہم نے جو ہے وہ black hole میں ایک ٹاکس ہونی تھی کہ gap year لینا بہت اچھی بات ہوتی ہے تو آپ gap year لیں پتہ without guidance leaving that child to decide on its own is very dangerous اور can be very dangerous so gap year لینے کے ایک تو فائدہ تھوڑا سے ہے کہ بچے کو چھوٹی سی ایک break جو ہے وہ مل جاتی ہے لیکن اس سے بھی اگر ہم پہلے آجائیں تو gap year کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچے کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کو plan out کریں کہ آخر gap year لینا کیوں ہے مثال ہی دور پہ اگر میں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھوں جو کہ اپنی ای لیول next year complete کر لے گی تو میں چاننا چاہوں گی کہ تم gap year کیوں لینا چاہتی ہو تو ہو سکتا ہے وہ یہ کہے کہ میں بھی یہ سمجھنا چاہتے ہوں کہ مجھے دگری کونسی کرنی ہے میں confused ہوں کہ مجھے psychology کرنی ہے یا مجھے law کرنا ہے یا مجھے media sciences کی طرف جانا ہے تو ہم اس کی confusion کو آپ انہیں online courses کی طرف لے جائیں آپ اگر ایک ایسی stage پہ بیٹھے ہیں جہاں آپ کے بہت سے لوگ جاننے والے ہیں آپ corporate sector میں کام کرتے ہیں comment sector میں کام کرتے ہیں وہاں پہ کوئی opportunity دیکھیں اور اپنے بچے کو site کے اوپر لگا دیں آپ یہ سوچیں کہ ایک بچہ جو confused ہے کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے آپ اسے ایک سال دیتے ہیں اور اسے ایک سال میں آپ اسے کہتے ہیں کہ دو تین مہینے تم psychology میں جا کے internship کر لو کسی psychologist کے ساتھ پھر تم ایسا کرو کہ کسی ٹی وی چینل میں جاؤ جا کے وہاں کام کر لو دیکھو environment پسند آتا ہے کہ نہیں آتا پاکستان کا میڈیا کا environment بہت different ہے as compared to جو بچے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ environment دیکھ کے ہو کہ ہم نے یہاں پہ کام نہیں کرنا یا ہمیں یہاں پہ ضرور کام کرنا ہے تیسرا مہینہ آپ اسے بولیں کہ تم جا کے کسی lawyer کے office میں کام کر لو تم دیکھ لو کہ law actually ہوتا ہے کیونکہ law جو ایک آپ again ٹی وی دیکھ کے seasons دیکھ کے آپ کو ایک law نظر آتا ہے اور جو کچیڑی کے اندر law ہوتا ہے وہ دو بڑی different چیزیں ہو سکتے ہیں so ہو سکتا ہے بچہ کہہ کہ میں نے تو یہ والا کام نہیں کرنا but you gave them the opportunity to decide کیوں کہ بچے کے لئے سارے فیصلے ہم نے خود کر دیے تو بچہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں خود فیصلہ نہیں کروں گا تو پھر failure کی زمداری بھی اما اب کی ابھی آپ کیا کر رہے ہیں اور shifting the responsibility as well ایک بچہ who can take the responsibility of their action will become a responsible adult ہمارے adult بھی آپ دیکھیں تو at the age of 35-40 they are still saying blaming their parents بڑی ضروری ہے بہت سے ایسے cases ہیں اچھا اب یہ gap year والی جو بات ہے شاید لوگ کہ it's a privilege thing to do to to do to oa level کے بچے gap year بلکل زیادہ لیتے ہیں as compared to metric FSE کیونکہ metric FSE جو بچہ کر رہا ہے وہ usually doctor یا engineering کے سائیٹ کے اوپر جو وہ جا رہا اور وہ پیپر جو ہے وہ exam سو دے رہا ہے وہ بچے جب gap year لے رہے ہیں ایک trend کو فالو کرتے ہو یعنی میری کسی دوست نے gap year لیا تو میں بھائیر لیا کیونکہ میں بغیر planning کے لیا تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا رہا ہے تھے not only they got into university but after one year when I was still going through my gap year they have already done with two semesters so انہیں دو سمیسٹر complete لیا انہوں انہوں باتے رہے ہیں جو بہت دیفرنٹ ہے ہمارا سکول کا انوائیمنٹ تھا وہ انجوائے کر رہے ہیں وہ اس چیز کو بہت 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 میڈیا پہ بتا بھی نہیں سوشل میڈیا کبھی بڑا رول ہے ساری چیز کے اندر تو ایک بچہ جس نے gap year لیا تھا for fun or something else اس کو احساس ہو اس کو لگا کہ یہ میرے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے and what I want to do may be I should have done کہ مجھے gap year نہیں لینا چاہیے تھا اس کے regrets شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی سیمپل سی وجہ یہ ہے کہ gap year لیا گیا ایک trend کو follow کرتے ہوئے gap year was not taken thinking that میں اس میں سیکھوں گا سیکھوں گی سیکھوں گی پڑھائی کروں گی میں کوئی ایسی چیز جو کہ مجھے فائدہ دے گی so gap year کا نقصان اور فائدہ جو بھی آپ اس کا فائدہ دیکھیں کے ساتھ ہی ایک flip side بھی ہے کہ بچے کے ساتھ مل کے پلان نہیں کرتے تو it can lead them towards taking a decision which they would really regret اچھا پھر ایک سوال ہے اکسر ہی باگستان میں ایک بہت competition والی بات ہے mdcat آپ دینا پڑتا ہے mdcat میں آپ certain score آتا ہے آپ کا score ہوتا ہے وہ ساری جیئے ایک ایک لیٹ کھلیٹ کرتے ہیں اگر آپ ایڈمیشن نہیں ہوا آپ پیرنٹ ساب بولتے ہیں ایک سال گھر پہ بیٹھو تیاری کرو اگلے سال دوبارہ اگزائم دو تاکہ آپ کا میڈیکل کے اندر اگزائم ہو جائے اب آپ یہ کام کرتے ہیں اگلے سال پیشلے سال آپ سو لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کرے تھے اگلے سال دو سو ہو گئے پھر تین سو ہو گئے چار سو ہو گئے بڑھتے جاتے میں میں بہت سے بچے میں دیکھے جو کہ اس لیے بی بی کرنے یا بی ایس سوشل سائنسز کرنے کے لئے کیونکہ ان کے پیرنٹس نے کہ دیکھو ٹائمز ہو جائے تو ایک سال ڈگری میں بھی ایڈمیشن لیلو وائل یو پریپیر فر یمیڈی کٹ اور میں بچوں کو چار سال بعد گریجویٹ ہوتے بھی دیکھا بکوز they kept on trying they didn't get admission اور eventually اس کا result ہو ہے تو یہ gap year by choice نہیں ہے یہ gap year وہ ہے کہ بغیئر کسی planning کے کہ اچھا اگلے سال کیونکہ میرا admission ہو سکتا ہے تو میں gap year جو وہ لے لیتی تو تی تی لے لے لیتی پھر لے جائے گا اور پھر لے 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 لیتی لے 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 پر سال 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 میں ڈیوائیڈ کرلیں تین مہینے کے پیرئیڈ میں پہلے تین مہینے میں کام کرنا دوسرے تین مہینے میں نے تین شب کرنی تیسرے مہینے جو قورتر میں لے لے خراب لے سارے چیزے کرنی میں کسے پلان کرنی پھر لے گاپ لے 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 جbo لے لے سوٹ επι لے لیتی سوٹ سے مہینے سوٹ جو کہ شاید آپ میں سے کچھ لوگ یہ کی نہ کریں وہ ہیں پاکستان میں ان کی فیس ڈالرز میں اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر کہاں جا رہا ہے تو جیسے سے ڈالر بڑھتا ہے تو وہ فیس بھی اسی طرح بڑھ جاتی ہے میں نے ایسے سکولوں میں بھی دیا جہاں پہ وہ بچے ہیں جو کہ ارتھ کو ایک جب آیا تو ان کی پوری پوری فیملیز ختم ہو گئی اور وہ صرف ہی اپنے خاندان کے جو ہیں وہ بچے اور وہ ان سکولوں میں جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں وہ آرفن ایجز ہیں وہ سکول ہیں تو میں آپ کو ایک بات گیارنٹی سے بتا سکتی ہوں کہ آفٹر انٹریکٹنگ ویڈ تھاؤزنز آف سٹوڈنٹس اور ٹرائیولنگ آل اکراؤس پاکستان جی بی میں چترال میں بلوچستان میں لہور کراچی اسلامباد میں اور ڈالرز والے سکول میں اور مفت سکولوں میں اور ہر طرح کے سکولوں میں انٹریکٹ کر کے آئی کن گیارنٹی یو کہ ہر بچہ یہاں پہ کنفیوز ہے ایٹ ڈیز نوٹ میٹر کہ آپ کس سکول میں پڑھ رہے ہیں اور آپ کس ایجوکیشن سسٹم کے انڈر ہیں آپ چاہے ہوئے لیول میں ہیں آپ پیٹرک ایفیسی میں ہیں آپ آئی بی سسٹم میں ہیں ہر بچہ کنفیوز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ this is something that money doesn't buy and this is very important to understand because people feel کہ ایک دسپاریٹی پاکستان میں ہے جو کہ بلکل ہے اگزیسٹ کرتی ہے اس سے کوئی انکار ممکن نہیں تو اس رسپاریٹی کی وجہ سے کچھ بچے آگے نکل جاتے ہیں کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہر اپرچنیٹیز اگر آپ ایک اچھی فیملی سے فینینچلی تعلق رکھیں تو آپ کے لئے زیادہ کھلتی ہیں لیکن اگر آپ کنفیوزن کی بات کریں اگر آپ ان کے کیریئر ڈیسیزن کی بات کریں ہر بچہ یہاں پر کنفیوز ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنے پریویس جنریشن جس کو انہیں گائیڈ کرنا چاہیئے تھا ہم اس طرح سے انہیں گائیڈ نہیں کر سکے جس طرح کے ہماری کی ذمہ داری تھی اور جو ہمارے بچے ہیں آنے والے وہ بھی اسی طرح کی پرابلم سے گزریں جس پرابلم سے ہم گزریں تو اس پیپل ہو آر ہو آر ہمارے گان سر سسٹم اور ہمارے بچے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسل ہیں جو آگے لئے بچے ہیں ان کو جو ہیں وہ ہم گائیڈ کریں تو اس میں سے ایک چھوٹی سی گائیڈنس جو ہے وہ ہماری گائیڈ سے ریلیٹی ہے سو میں بہت زیادہ اس کے اوپر ڈیٹیل میں جتنی میں کر سکتی تھی بات اتنی میں نے کی لیکن میں چاہوں کی کہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں کوئی سوالات ہیں کوئی سوالات ہیں تو آپ بتائیے تو ہم اس کو پھر توپ کو تھوڑا سا آگے اس طرف لے کے چلتے ہیں I don't actually have a question or comment but the school which charges in dollars that is a shocking fact which school? the school which is in pakistan but it charges in dollars there are many schools like that it's not one there are multiple schools like that with charge in dollars oh thank you yes ma'am جس طرح آپ نے کہا کہ مطلب ایک میڈیکل کا سٹوڈنٹ ہے اس سال اس نے مطلب نہیں ہوا تو اگلی سال اس کے لیے کمپیٹیشن بڑھ جاتی ہے یعنی جو میڈیکل میں جانا چاہتا ہے یا انجینئرنگ کے سائیڈ پر جانا چاہتا ہے تو یہ تو یہ بات ہوئی کہ اس سٹوڈنٹ کے لیے gap year لینا نہیں چاہیے نہیں میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو gap ہم اسے so called دے رہے ہیں بچے کو وہ by choice نہیں ہے so basically what we are doing is کہ ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ گھر پہ بیٹھو اور تیاری کرو وہ گھر پہ بیٹھا تیاری کر رہا ہے اس کے ساتھ کے جو لوگ تھے وہ اتنی دیر میں انہوں نے اگلا exam دیا اور ہو سکتا ہے کہ وہ through ہو گئے ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی different degree جو ہے وہ choose کر لی تو یہ gap year تو وہ پہلی بات یہ ہے ہی نہیں یہ basically اسے گھر پہ بٹھانا ہے کہ you prepare for the exam آگے والا exam جو آپ اس کی تیاری کریں اور آپ جو آرام سے گھر پہ بٹھیں میں بالکل یہ مقصد نہیں ہے یہ ضرور ہوتا ہے medical engineering students کے ساتھ جو کہ میں ایک چیز سجیست کرتی ہوں میں کرتی ہوں کہ بچپن سے جب آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے تو ہمیں کبھی بھی plan b نہیں دیا جاتا so plan b بڑا ضروری ہے plan b کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ کا mbbs میں admission نہیں ہوا تو mbbs کے لیوہ there are 15 different fields in pakistan medical science میں جس میں آپ admission لے سکتے ہیں آپ pharmacy کی طرف چلے جائیں آپ dentistry کی طرف چلے جائیں آپ جو ہے وہ biomedical کی طرف چلے جائیں bio engineering کی طرف چلے جائیں so if you love biology then there are many other career options here لیکن ہم نے اس بچے کو اتنا focus کر دیا mbbs کے اوپر کہ ہم نے کہا اگر mbbs میں admission نہیں ہوا تو career ختم زندگی ختم آگے کوئی option جو ہے وہ نہیں ہے تو میں اس pressure کے حق میں جو ہے وہ نہیں ہوں بڑی unfortunate سی بات ہے آپ ہر دفعہ جب results آتے ہیں FSC کی metric آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں اس میں ہمیشہ خبر ہوتی ہے about suicide of these young kids اب آپ مجھے بتائیں کہ what can lead a 16 to 18 year old child think that his life is over only thing that can lead them to believe that their life is over because their parents or the people around them ان کو ہی لگتا ہے کہ اگر mbbs میں admission نہیں ہوا تو زندگی ختم ہے تو اس نے ان کو لگا کہ exam میں number نہیں آئے تو میری زندگی ہو رہا ہے and you know I should end it تو یہ ہر سال بچپن سے ہم دیکھتے آرہے ہیں اور اب ہم بہارے بچے بھی یہی چیز دیکھیں تو یہ جو pressure ہے this pressure has to end یہ ہم خاص طور پر medical والوں پر بہت جادہ ڈالتے ہیں دوسرے نمبر پر آپ کے انجنیرنگ والے ہیں so on and so forth تو expectations from the adults this is very irresponsible in our society اور یہ پورے ساتھ ایشیا کا unfortunately علمی ہے صرف پاکستان کا تو نہیں ہے تو وہ بھی gap year ان کو میں کہتے ہیں دیکھیں ایک بچہ ہے جب وہ FSE میں بائیولوجی پڑھتا ہے میں نے بہت سے بچوں کو دیکھا they realize کہ this is not for us but also they don't know what else to do کیونکہ بچپن سے کوئی option نہیں ملی کوئی opportunity نہیں ملی کچھ اور explore کرنے کی if we give them a gap year they may be able to explore more ہو سکتا ہے کہ ان کو سمجھ آجائے کہ maybe biology and mbbs is not for me لیکن اسی سے related ایک تھوڑی سی different field ہے وہ میرے لیے جو ہے تو وہ اگر ہم plan ان کے ساتھ کر سکیں تو that would be great گفت کو میں میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا عام طور پہ بچوں کے یا سٹوڈنٹس کے جو فیصلے ہیں وہ ان کے بڑے کرتے ہیں اور وہ مثال کے طور پہ یونیورسٹی کی بات ہو رہی ہے تو وہ خود لا محالہ یونیورسٹی کا انہوں نے نہیں چہرہ دکھا وہا ہوتا تو ان کے نزدیک جو تاثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سکول ہے اور کالج ہے تو بس ایک قدم آگے جانے تو they really don't know کہ semester system کا pressure کتنا ہے سکول کالج کے مقابلے میں یہاں پہ رٹا نہیں چلے گا یہاں پر آپ کے grade اور marks نہیں چلیں گے یہاں آپ کی understanding جو ہے وہی آپ کو آگے لے کر جائے گی تو یہاں پہ فیصلہ سازی اور مشورہ سازی بہت جنہوں نے اٹھایا ہوتا ہے جن کو they don't have first hand information اور اگر وہ مشورہ لیتے بھی ہیں اپنوں سے تو وہ اپنی age fellow سے لیتے ہیں اور وہ بھی اتنے ہی blank ہوتی ہیں اس ماملے میں ایک یہ بہت اہم چیز ہے دوسرا یہ کہ ہمیں یہ میں یہ سمجھتا ہوں خود بھی ظاہر ہے میں سارے سسٹم سے گزرا ہوں سکول کالجی یونیورسٹی اور پڑھایا بھی ہے ہمارے ہاں پہلی چیز تو ہمیشہ competition ہے اچھا وہ صرف تعلیم کے میدان میں نہیں ہے وہ کزنزہ کٹھے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کا کت کاٹھ بھی دیکھنے لگ جائیں گے کہ کون لمبا ہے کون چھوٹا ہے کس کی صحت ایسی ہے ویسی ہے اور پیرنٹس بچوں کی وہ conditioning ایسی کریں گے کہ تم نے ہمیشہ آگے نکلنے تو failure یا دوسروں کی کامیابی کو سرانے کا ہمارے concept ہی نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہی آگے جائے اور اگر وہ نہیں جا رہا تو یہ وہ اس کی ناکامی ہے اور وہ اس کو احساس کمتری میں ڈال دے گی یہ جو آپ نے gapier کی بات کی ہے میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے اس بارے میں سوچنا اور اس ایک برس کی اندر تھوڑا سا آپ نے اشارہ بھی کیا میں اس میں میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہم صرف اپنے culture یا سماج ہی کا product نہیں ہے بلکہ we are the global citizen as well یا ہمیں آدمگیر شہریت کی طرف بھی اپنی سوچ کو بڑھانا چاہیے تو ہمیں مختلف cultures مختلف نظریات ان کو سمجھنا چاہیے ہماری learning بہتر ہونی چاہیے اور اس کے بعد جب ہم یونیورسٹی میں جائیں گے تو وہ ہمارے لئے کوئی ایک شوق نہیں ہوگا کہ ہم کیسی جگہ پر آگئے ہیں اور یہ کہ سب سے اہم چیز یہی ہے کہ بچے کا جو aptitude ہے جو اس کی جو فطری میلان ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے اور اگر اپنی بات کروں تو میں مجھے میوزک میں آرٹس میں لٹریچر میں تھا زیادہ شوق ہمیشہ سی جو نیچرل تینڈنسی تھی لیکن میں نے سی اے بھی کچھ عرصہ پڑھا میں نے of course that ended terribly کیونکہ وہ میں مرے ساتھ نہیں چل سکتے اور انسیٹی ڈپریشن اور مدیکیشن ویزر سایکی اٹریسٹ جو آپ نے بھی اشارت کیا کہ آئے روز ہمیں خبریں ملتی ہیں سو سائد اٹمٹس کی یا کچھ اور یہ ہمارے اتنی کم عمر کم عمری میں جو بچے ہیں ان کو اس تکلیف سے نہیں گزرنا چاہیے میرا خیال اگر اس موضوع پہ کچھ اور دوست اپنی بات کہنا چاہیں یا اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہیں تو ایک آپ نے یہ جو بات کی اس میں دو باتیں میں اس پہ کروں گی ایک تو یہ کہ کمپیٹیشن کا حال یہ دیکھیں کہ ایک سکول ہے بہت مشہور سکول وہاں پہ جب میٹرک میں بچے آتے ہیں دسوی میں آجاتے ہیں تو اس کے بعد بچوں کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں سیکشن میں اور اس میں جو ایک سیکشن ہوتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم تو سب سے لائک ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ تم نے بڑے اچھے نمبر لی اور سارا کچھ چلیلیں وہ بچے تو ٹھیک رہے گا کیونکہ آپ کو اگر کسی نے بھی کہہ دیا یا بڑے لائک ہیں یا بڑے سمارٹ ہیں تو نہ بھی ہوتا آپ کو فیل ہونا شروع جاتا ہے کہ میں ہوں لائک اور سمارٹ پھر دوسرا سیکشن بنتا ہے جو اس سے نیچے ہوتا ہے so on and so forth they make five to six سیکشن اور سیکشن والے بچے کو پتا ہے کہ میں سیکشن میں اس لیے ہوں کیونکہ ایک ہم نے سوچ کہ وہ سب سے نلائک ہے سب سے کم نمبر جو ہے وہ میرے تھے اور سب سے توجہ وظائر ہے کہ one سیکشن والے بچے کو دیتے ہیں تو وہ کمپیٹیشن جب گھر میں جاتا ہے بتا لگتا ہے کہ میں چھٹے سیکشن میں چلا گیا ہے پانچوے سیکشن میں چلا گیا تو گھر والے بھی بڑے ناراض ہوتے ہیں اب آپ بھی سوچیں کہ اس بچے کی جہنی حالت کیا ہوتی ہے کل تک وہ جس کے ساتھ دوست تھا آج ایک دم بیچ میں ایک دیوار کھڑی ہوگی کیونکہ وہ فرس سیکشن میں اور دوسرا بچہ چھٹے سیکشن میں وہی آپ کی بنیاد بن گئی دوستی کی کسی کے ساتھ کیونکہ وہ بھی لائک ہے میں بھی لائک ہوں ہم ایک سیکشن میں تو ہم دوست ہیں اب کیونکہ الگ سیکشن میں ہو گئے اس کے بنیاد پہ اور پیرنٹس بھی یہ کہتے ہیں کہ تم نے فلانے سے دوستی کیوں رکھی ہوئے وہ تو بڑا لائک ہے دوستی اس سے رکھو جو بڑا لائک ہے یعنی کسی کی ویلیوز میٹر نہیں کرتی اس کے خیالات میٹر نہیں کرتے صرف یہ میٹر کرتا ہے کہ وہ لائک ہے کہ نہیں تو ایک تو کمپیٹیشن والی بات بلکل یہ ہے دوسری آپ نے کہا کہ فیصلہ سازی میں پیرنٹس کس سے مشورہ لیتے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اپنے تجربے سے کم از کم ہمارے پڑے لکھے پیرنٹس زیادہ سٹب بن ہیں کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے دنیا کو ایک طرح سے دیکھا ہے جی کہ اسی طریقے سے ہمارے بچے کو بھی جینا ہے ڈیفرنٹ نہیں جینا اسی طرح جینا ہے اگر میں ڈاکٹر بن گیا ہوں یا انجینئر بن گیا ہوں یا میں سرکاری دفتر میں ہوں تو میرے بچے کو بھی یہی والا پاتھ لینا ہے بکوز دس پاتھ سیف اور وہ مشورہ کسی سے نہیں لیتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اور اس پاتھ کو ہم بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں میں نے دیکھا کہ جو پیرنٹ زیادہ پڑے لکھیں نہیں ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑے آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ زیادہ روشن خیال ہیں وہ زیادہ فیصلہ میں مدد لیتے ہیں وہ زیادہ لوگوں سے پوچھتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا بھئی کیری کونسلنگ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارے پیشلی جنریشن پڑے لکھی نہیں ہے ایسا نہیں ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ جو زیادہ پڑے لکھیں وہ زیادہ بچوں کا مسئلہ یہ اندر ڈال رہے ہیں تیسی اور راکھی بات اس کے اندر ایک آپ نے بڑی چیزی بات کی کہ ہمیں انٹرنیشنل ہو کے سوچنا ہے اور وہ ساری چیزیں کرنی ہے تو ایک بات جو میں آپ کو منشن کرنا چاہتی تھی گیپیئر کے اندر بہت ساری سمر سکولز کی آپشنز ہیں سکولرشپ کے اوپر آپ کسی اور ملک جا سکتے ہیں وہاں جا کے دو تین مہینے گزار سکتے ہیں وہاں کا کلچر سیکھتے ہیں اب لوکل پاکستان میں سمر کیمپ شروع ہو گئے ہیں دو دو تین تین مہینے کے جس میں آپ اپنے بچے کو بھیج سکتے ہیں وہاں پہ جا کے دوسرے بچوں کے ساتھ رہتا ہے دوسرے شہروں کے بچے ہوتے ہیں گاؤں کے ہوتے ہیں شہر کے ہوتے ہیں ساتھ رہتا ہے تو بہت کچھ سیکھتا ہے جو کہتے ہیں کہ سفر میں آپ زیادہ سیکھتے ہیں تو یہ جو سفر ہے یہ دوسروں کے ساتھ انٹریکشن ہے this is much better than classroom learning تو بالکل یہ جو سمر کیمپ کی آپشن ہے سکولرشپ کی آپشن ہے وہ آپ اپنے بچے کو سمر کیمپ بٹھا کے اسے گائیڈنس دیں گے وہ گیئپ ایئر کے اندر سمر کیمپ دو تین مہینے گئن پر لگائے that will give him or her much more exposure as compared to آپ اسے دس لوگے بس مشورہ لینے جائیں یا آپ سفر سیدشین اندرین امیشن کروا دیں اس کو سوچنے کا کوئی وقت نہ دیں تو انڈر پرسنٹ اگرین اور یہ وری اپشن بھی جو ہے وہ ہے ہمارے جنریشن میں ہمیں دو چیزوں کا بالکل بھی نہیں پتا تھا ایک گئپ اور دوسرا کیریہ کونسلنگ یہ دو چیز نے ہمیں کئی کا نہیں رکھا نہیں آپ سے پہلے والوں کو بھی کئی کا نہیں رکھا آپ یہ نہ سوچیں صرف آپ کے ساتھ آپ کے جو سٹوڈنٹ ہیں میرے خواہد سے ان کو پتا ہے کچھ پتا ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں میں نے آپ کو سکولوں کی مثال دی کہ میں نے جان کے آپ کو بتائیے بات کے ڈسپائرٹی ان ایوریتنگ ہر بچہ کنفیوز ہے اچھے سکولوں نے کیریہ کونسلنگ کا مطلب بنا دیا ہے فورن یونیورسٹی ایڈمیشن آپ دیکھیں کہ this is what they advertise کہ our student has gotten 120% scholarship I love the idea کہ they got the scholarship but کیا وہ کرنا بھی چاہتے ہیں جس میں آپ انہیں پھینک رہے ہیں اگر اسے کوئی یل کی بھی scholarship مل گئی یا ہاورٹ کی بھی مل گئی اگر اسے وہ پروگرام نہیں پسند اگر وہ social scientist بننا ہی نہیں چاہتا اگر وہ انجینئر بننا ہی نہیں چاہتا so this is not career counseling this is a university admission service تو یہ نو یہ آج کل کے بچے وہ career counseling آپ انہیں نام لیں گے تو پہلا بات یہ کریں گے university admission آپ کہاں admission کروا کے دیں گے تو میری اپنی کمپنی اس میں جب آتے ہیں پینٹس میں نے کہتے ہیں ہم university admission نہیں کرواتے تو کہتے ہیں پھر آپ کرتے کیا ہیں تو پھر ان کو ایکسپلین کرنا بڑتا ہے کہ career counseling is not just university admission it is before you choose a university or a degree ہم اسے کچھ کی counseling جاؤو کرتے ہیں is it possible کہ اس gay peer کو career counseling year بنا کے proper implement کیا جائے system میں ہم امید کر سکتے ہیں کہ کیا جائے گا دیکھیں ہماری university degree کیسے designed ہے آپ university میں جاتے ہیں آپ میں سے ما شاء اللہ گئے ہوں گے لوگ ایک سال میں آپ دس course پڑھتے ہیں ایک سمیسٹر میں پانچ course ہوتے ہیں چھے اب مچے ہو مجھے بتائیں اس میں سے آپ کتنا ریٹین کرتے ہیں آپ کو کتنا وقت ملتا ہے پھر سمر میں کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ سوتے وقت گزارتے ہیں آپ کہتے ہیں شکر ہے اللہ بیچ میں بریک آئی ہے میں چھٹی تھوڑی سی لوں مہرام سے گزاروں کرتے کرتے چار سال گزارتے ہیں آپ چالیس کورسز پڑھتے ہیں کم از کم اگر آپ چھے گی بات کریں تو آپ ایک اندر پنتالیس کورسز یا پچاس کورسز پڑھتے ہیں ہاو مجھ دو یو ایک چلی ریٹین ایک وٹ پوائنٹ آپ کو ٹائم ملا کہ میں بیٹھ کے سوچوں کہ مجھے دگری کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی مجھے اس ساری دگری میں کونسی چیز پسند ہے جس میں میں آگے جا کے ماسٹرز کرنے تو ہماری انیورسٹی دگری بھی ایسے ڈیزائن ہوئی ہے اور یہ دیکھیں ساری چیز اب سیشن شروع ہو رہا ہے پیرنٹ سے گھر سے جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں بس اٹھارہ سال کے عور میں سکول بائیس سال کے عور میں انیورسٹی تائیس سال کے عور میں ماسٹرز شادی بچے مطلب دیکھیں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر کسی کا یہی لائی سائکل جو ہے وہ چلے جا رہا چلے جا رہا چلے جا رہا کوئی تبدیلی پچھلی جنریشن سے اس جنریشن اس کے اندر جو ہے وہ نہیں آئی تو اب ہم امید کر سکتے ہیں کہ لوگ اس کو سمجھیں کہ یونیورسٹی سکول کالجز گورنمنٹ سمجھیں کہ this is an important thing to do اور بچے کو آپ یہ اپرچنیٹی اور یہ چانس دیں کہ اس کو explore کریں دیکھیں کچھ developed countries میں before children graduate high school they have to do community service آپ کے ملک میں 18 سال کمار تو بچہ کام ہی نہیں کرتا اس کے بات بھی نہیں کرتا مطلب وہ امی کہتے ہیں دوپ میں رنگ کالا ہو جائے گا تو میرا بچہ باہر نہیں جائے گا تو کوئی کام نہیں کرتا وہ پھر گرنیورسٹی graduate تب وہ پہلی دیفا نوکری رونڈنے جاتا تو جو کمپنیز کمپلین کرتے ہیں کہ بچہ پروفیشنل نہیں ہیں وہ اس لئے پروفیشنل نہیں ہیں کہ بچہ سال کمیر تو اس نے کام ہی نہیں کیا آپ کے developed countries start working پیسے کیسے کمائی جاتے ہیں پیسے کمائی جاتے ہیں بچے کوئی ساس نہیں اس لئے آپ نے کمانے بھی تُنے دیا کبھی کمانے لگ جائے گا اس کو پتہ لگے کہ پیسے کمانے بڑا مشکل کام ہوتا ہے ایک گھنٹا نوکری کرو حالت حراب جاتی ہے تل 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 یہ ملٹی کلچرل پروblem چیزیں ایکسپلور کریں اس کو ہیلپ کریں اس کو گائیڈنس دیں بہت سارے پیرنٹ بڑے مزدار ہوتے ہیں وہ آگے کہتے ہیں ہم نے بچے کو کہا جو مرضی کرو اور بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے بچے آپ کا چھوٹا ہے اس کو آپ کی گائیڈنس چاہیے آپ پیرنٹس بلکل کھلا پیر وہ سو جاؤ رات کو دونوں ایکسٹریم اپروچے ہیں آپ پیرنٹس ایکسٹریم آپ پیرنٹس بہت گائیڈنس چائل بکرنٹس 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 تو آپ نے صرف یہ تو نہیں کہنا کہ میں رول موڈل ہوں کیونکہ میں پیسے کما لاتا ہوں یا میں سب کو بہت اچھے طریقے آپ نے بچے کو وقت بھی دینا اسے پوچھنا اسکول میں کیا ہوا کون سب جگ اچھا لگتا بچے کہ درائنگ اچھی لگتی ہے نیئر نے کہا کہ انہوں نے سی اے بھی کیا بیچ میں سوچیں اگر نیئر اکاونٹنٹ بن جاتے تو پھر ہمارے بلیک ہول کا کیا ہوتا اسے ہم نے کتنے بچے ہم نے ایسے تباہ کر دیا کیونکہ ہم نے کہ اچھا کاؤنٹ بنے گا اچھا کاؤنٹ بنے کیوں شکتا ہے سی اے کو ایک کر لیتا نا خندان میں سب کو بتا لگتا سی اے میں بڑے پیسے ہیں تو سارے بچے سی اے کریں گے سارے بچے پیسے کمائیں کہ ہم میر ہو جائیں گے بچے جائیں گے انٹر تو کر لیتا ہے پھر وہ جو fail ہو 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 جائیں گے بچے جائیں گے this is all starting at homes اس میں کوئی بڑی زیری لانے کی ضرورت نہیں برین بیری small change sit with younger brothers or sisters sit with younger cousins that brings a change eventually آیستہ جب ہر گھر ہونا شروع جائے گا تو خود ہی career counseling gap here that will become good understanding ان کا کوئی سوال بچے میں اگر ہم پاکستانی society میں دیکھے مطلب FEC کی بات جس طرح آپ نے کہا کہ بائی سال تک عمر تک وہ جاب کیلئے وہ نہیں چھوڑ دیں بس کہ آپ آپ پڑھیں یا کچھ مینا کریں تو اس طرح ہی ہوتا ہے تو ویسے اگر ابھی FEC کا student ہے تو اس کو مطلب internship کا تو سوچ بھی نہیں سکتے یا کچھ اس طرح علاقے ہیں جا internship وغیرہ نہیں ہے تو وہ student کیا کرے گا اس کو پتا چل جائے کہ میرا interest کیا ہے یہ اپرچونیٹی بھی نہیں ہے وہ جا کے کوٹ میں جائے یا وہ افورد نہیں کر سکتا مطلب ادھر رہائش اس کی نہیں ہے تو اس کیلئے آپ کی زیان میں لیکن جو سب سے آسان چیز ہے آپ موبائل اور انٹرنیٹ آگیا ہے جو آپ آپ موجود انٹرنیٹ انٹرنیٹ ہیں کونٹنٹ رائٹنگ کے اپرچونیٹی ہے جو جنیوہ کے اندر بیٹھی وہ وہاں سے بیٹھی کہہ رہی ہے کہ ایک تو ہمارے بچوں میں تھوڑا سا اگر ان کے دماغوں میں آگیا کہ ہمیں ہر چیز پیسو پہ چاہیے اگر کسی نے سوچ بھی لیا کہ میں انٹرنشپ کروں گا یا کوئی لوں گا تو آگے سے پیسو کا سوچ پیسو کا سوچیں اگر آپ کے علاقے میں opportunity نہیں تو آن لائن کام کریں انٹرنیٹ تو تقریبا ہر جگہ پہ دوسری بات یہ کہ ایک misconception یہ ہے کہ انٹرنشپ صرف یا انیورسٹی کے بچوں کو ملتی ہے دیکھیں آپ میں سے کچھ لوگ نوکری کے اوپر بھی ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ جب آپ نوکری پہ جاتے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے لئے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی مطلب ایسی نوکری میں چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں FSE کے بعد یا A-Level کے بعد بھی کر سکتا تھا کیونکہ بہت on the job training پہ you learn a lot so یہ سوچنا بچوں کا کہ ہمیں صرف ہاں opportunity ملے گی جہاں FSE A-Level کے بچوں announce UVVO normal internship is for university students or graduate is you go you offer your services دیکھیں میرے گھر اگر کوئی بندہ آگے کہ میں مفت کام کروں گا سوائے مجھے ڈر ہو کچھ بھی نہیں آپ سکھ ائیں کام کیسے ہوتا تیسری چیز entrepreneurship آپ بہت سنتے ہوں گے انٹرپنورشپ کا لفظ بڑا fancy ہو گیا انٹرپنورشپ کیا ہوتا چیزیں بیچنا وہ آپ کہیں بھی بیٹھے کر سکتے ہیں تو یہ چیز کو اپنے سے نیچے سمجھ سمجھ میں نے باہر چھوڑا بچے ہوتا تو اسے کہتے ہیں لیمنیٹ کا سٹال لگا لو بچے سے خوشی میں لوگ خرید لیتے ہیں وہ اس کو ایک ڈالر کی چار ڈالر دے دیتا بچے اپریشیٹ ہو تو ہم تو اس طرح کا کام کرنے میں ہم نہیں سمجھتے یہ تو سمجھتے ہم کہ ہم سے نیچے والا کام ہے تو اور کچھ بھی نہ ہو تو سٹارٹ وید سمال بزنس لاہور کی ایک بچی تھی اس نے کوویٹ کے ٹائم پہ اخبار کے لفافے شاپ پر بنانے شروع کر دی اور اس نے کہا یہ بڑی انوائیمنٹ فرنڈلی چیز ہے کیونکہ آپ کا اخبار تو آتا سٹارٹ گٹنگ آرڈر تو ان ٹو یئر ٹائم اس کے نیچے تیرہ لوگ کام کر رہے تھے تیرہ سال کی بچی اگر تیرہ لوگ اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھیں گھر میں پڑھے اخبار کا شاپر بنا کے بیشنا گوند آپ کو چاہیے گلو آپ کو چاہیے پوائنٹ کر سکتے ہیں آپ میں اسی یوٹیوب پہ دیکھ رہی تھی شاید میں چینل کا نام گلت کر گلت 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 چینل جس جس گائے جوکے گاؤں میں اتر اس نے چینل شروع کیا گاؤں میں کوکنگ کرتا ہے اور وہ یوٹیوب پہ ڈالتا ہے اور اسی گاؤں سے بیٹھا ایک موبائل فون کے اس پہ میکنگ مینی تو وہ لاہور کراچی اسلام میں تو نہیں بیٹھا اس کے پاس کوئی ملٹی میڈیا نہیں ہے اس کے پاس کوئی مارکٹنگ کی ٹیم نہیں تو وہ سے بیٹھا وہ کر رہا ہے کیونکہ اس نے سوچا کہ میں کر سکتا ہوں ریسورس اس کے پاس اس نے اس کا اچھا استعمال کی مٹی سجھ ہوتی اب انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ بات تھوڑی سی غلط ہو چکی آپ جہاں بھی بیٹھے آپ کے پاس انٹرنیٹ آپ کے ہاتھ میں آپ کہیں بھی بیٹھے کام کر سکتے ہیں بچوں کو پیرنٹنگ کی ضرورت ہے تو پیرنٹس کو بھی پیرنٹنگ کی ضرورت ہے سال سے آگے میں سکولوں میں بچے کہتے ہیں میہمیاب لیکچر ہمیں نہ دیں ہمارے امیاب کو دیں بہت سکولوں میں سننے وہ کہتے ہیں آپ تو ہمیں بتا دیا کہ یہ گیپیر ہوتا ہے اور سارا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے ہی نہیں مسئلہ ہے کہ امیاب کو کون سمجھائے تو میں کہتے ہمیاب سے موائل فون لے لیتے لڑکے اس طرح ایوالی بات بھی آپ سمجھا سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں آپ یہی سوچ سکتے ہیں ہمارے اصل میں کچھ سوچ یہ بھی ہے کہ آپ نے سوچ لیا کہ میرے بال سفید ہو گئے تو ایم سمارٹس پرسن ان دس ہوس یہ سوچ ہے ساؤتھ ایشیا کہ لوگ کہتے ہیں کیونکہ میں بڑا ہوں تو مجھے زیادہ پتہ ہم نے کبھی سوچ نہیں ہم اپنے آگے والی جنریشن سے چیزیں سیکھ سکتے اور ہم میں سیکھ نہیں پڑیں گی اور سیکھ نہیں چاہیے اس لئے کہ ان سے زیادہ پتہ ہے تو یہ سوچ بھی سوچ کبھی مسئلہ ہے تو انہیں ضرورت ہے ہم کرتے ہیں کوشش کے بہت سیشن پیرنٹ کے ساتھ بھی ران کرتے ہیں لیکن بات ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ پیرنٹ ہوں گے کچھ نہیں ہے نہیں بھی ہے اگر آپ کسی کو جانتے ہیں جو کہ پیرنٹ ہیں یا بچوں کی کی کیر کرتے ہیں تو ان کو آپ یہ you can spread the word so it is not a responsibility of a parent or one school or government or a company it takes a village to contribute to everybody has to contribute something آپ پیس کو اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہے ہیں کریئر چوز کرنے کے حالے سے پلیز ضرور کریں مجھے بڑی انترسٹنگ سٹوریز لگتی ہیں پاکیسان میں ہر کسی کی سٹوری ہوتی ہے اس عمومی طور پہ ہر طرح کے جو ہے وہ اس میں کومنٹ آتے ہیں ساری آپ جس سٹوری مجھے یہ گیپ پیر سے ایک یہ تاثر بھرتا ہے کہ اس میں پڑھائی سے بالکل ڈس کنیکشن ہے اور ظاہر ہے کہ بڑوں کو یا پیرنٹس کو اس کی سمجھانا اس تاثر کے مجھوڑکی میں بڑا مشکل ہے لیکن اس گیپ میں اس سے پہلے اور اس کے بعد دیکھیں تو ساری جو بوجھ ہے وہ دماغ کے اوپر ہے پڑھائی اس کے لئے آپ کو ایک مضبوط ذہن چاہیے نوز آپ کی سٹرونگ ہونی چاہیے تاکہ آپ لرننگ بھی کریں اور سارے پریشر سے گزر سکیں جو ہمارا ایڈوکیشنل جو اگزامنیشن سسٹم دیتے اگر گیپ یر لیا جائے اور اس دوران یہ تو بلکل ٹھیک ہے کہ آپ اپنے گولز ڈیفائن کر لیں جو آپ پہلے بات ہوئی نیچرل ٹنڈنسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہاں میں نے یہاں جانے پانچ سال دس سال کے بعد فیوچر میرا یہ لیکن اپنی فیزیکل ویل بینگ پہ خاص طور پہ توجہ دیں انزائیٹی ڈیپریشن بہت بہت پریویل کر چکے اور یہ یونیورسٹی کے سٹورنٹ یہی حالت ہے میرے سمیت بھی جب فائنل اگزام ہوتی ہیں تو بس وہ دعائیں لے رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے نیند آجائے یا ہم اس پریشر سے گزر سکیں مینٹل ویل بینگ پلس فیزیکل ویل بینگ جو میرا خیال ہے گیپیر میں انسان اپنی سپورٹ کر لے خود کو فٹ بنائے اور ساتھ یہ کہ سکلز ضرور سیکھیں آپ نے ایک اشارہ بھی دے دی ہے کہ اب تو انٹرنیٹ کی موجود کی میں اور اب تو یہ اے آئی کا دور ہے اتنی زیادہ سکلز ہیں جو آپ کو بہت آپ کو اپنے کیریئر میں بھی مددگار ہو سکتی ہیں اور دوسرا یہ کہ پڑھائی سے ڈس کنیکشن ضرور نہیں ہے اس لئے بھی نہیں ہے کہ جس طرح کورسیا ہے اور جو آن لائن پلیٹ فارم ہیں وہ کچھ مہینوں یا کچھ ہفتوں کے کورسز کرواتے ہیں اور اس میں کوئی میرا خیال ہے پی ریکوزٹ نہیں ہوتا کہ پہلے پڑھا ہو نہ پڑھا ہم میرے کئی دوست ہیں جو کچھ ہے والدین پریشان ہوتے ہیں کہ پڑھائی سے ڈس کنیکشن رہے گی تو بلکل ایسا نہیں ہے سکیل سیکھنا بھی جو ہے اس ایمپورٹن اور بلکل کورسیرا ہے ایلسن ہے یہ سب ویب سیٹ ہیں مفت کورس ہیں اگر آپ آگے سامنے بیٹھے Harvard Stanford Yale کا کورس کر سکتے ہیں تو یہ پڑھائی سے کیسے ڈس کنینیشن ہے نہیں بلکہ بہتر سائٹ پہ آپ کی چیز ہے دوسری بات جو آپ نے اچھی کہ physical well being is very important میں ایک بہت بڑے سکول میں گئی تھی وزیٹ کے لیے تو میں ان کے grounds دیکھکے بہت امپریس کیا بچے بیڈیو بچے بہت 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 بپ بچے 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 کھل ، دوسری کہ بچے بچے کو بت بچے کھل کھل بچے بچے بیٹا اگر بچے سکتے اگر سارا ٹائم ہم کھلاتے رہے تو بچوں کو پڑھائیں گے تو میں نے سوچا کہ اچھا اگر ہی بچوں کو اتنا پڑھاتے ہیں تو کدھر ہے ہمارے آئنسٹائن اور کدھر ہے ہمارے نوبل پرائز پڑھائی رہے ہیں پچھلے پچھتر سالوں سے کچھ نکل ہی آئے ہوں گے لیکن اب دوتی نہیں نکلے ہیں بہت مشکل وہ بھی آپ کہلیں کہ ان کا بھی جو حال ہم نے کیا وہ میں پتہ ہی ہے تو فزیکل ایکٹیوٹی کے اوپر بھی سکولز میں کوئی فوکس نہیں ہے یونیورسٹی میں نے ایک یونیورسٹی کے اندر بچوں کے لیے لڑکوں کے لیے پھر اپرچونٹیز ہیں لڑکی اور کچھ نہیں تو گراؤنڈ میں چھوڑیں سڑک پہ جا کے ککٹ کھیل لیتے ہیں بچوں کے لیے بلکل ہی اپرچونٹیز نہیں ہیں یعنی اگر بچیاں کئی کھیل رہے ہوں گی تو وہ کوئی جمگٹہ پورا لگ جائے گا کیونکہ ایکٹیوٹی کوئی ہے نہیں ان کو دیکھنے کے لیے تو بچیوں نے کہا کہ ہم نے فوٹبال کھیلنا ہے تو نے کہا نہیں فوٹبال تو یہ نہیں یہاں پہ لڑکیوں کا نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا اللہ کا واسنہ میں ٹینٹ لگانے لیکن ہمیں فوٹبال کھیلنے دیں فوٹبال کھیلنے میں کیا حرج ہے لیکن وہ انیورسٹی نے انہیں نہیں علاو کیا اس چیز کو تو یہ conservativeness اتنی زیادہ ہے اس میں وہ بھی element ہے پھر فیزیکل ایکٹیوٹی کو ایمپورٹنٹ نہیں سمجھا جاتا تو وہ بالکل آپ کی نیر بات سے میں اگری کرتے ہوں کہ I'm not saying depression یا انسیٹی is only caused by that لیکن کیونکہ ایک بیلنس نہیں ہے لائف میں تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہیں اس طرح کے مسائل ہو رہے ہیں Online جو ہیں Audience ان میں سے بھی ایک ہے Feedback جو میں رکھنا چاہوں گا نورو لیند تاریخ ہے ہمارے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ In our times gap year was justified فور ریپیٹ پرپس اونلی تو میڈیکل یا انجینرین انٹی تیسٹ کلیر کرنے کے لیے ایک سال ریپیٹ کرنا was no problem but not for choosing our path یہ انہوں نے ایک ڈیلیمہ شیئر کی ہے بلکل ایسے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بائی چوائس نہیں ہوتا وہ جو gap year ہوتا ہے اس میں وہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ تمہاری نمبر کم آئے ہیں کیمسٹری میں سف نائنٹی فائیو نمبر آئے ہیں تو جب تک 99 نمبر نہیں آئیں گے تو تم جو ہے وہ ریپیٹ کرتے دیکھیں اس ٹائم ایڈمیشن کریٹیریا یہ ہی ہے 99.something نمبر آتے ہیں تو پھر آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ ٹاپ کے کالوجیس کے اندر جو ہے وہ ہو سکتا پہلے اور پہلے سے مدد کافی پہلے یہ میرا خیلق بارہ تیرہ پندرہ سال پہلے جب میں کالج یونیورسٹی میں تھا FSE کے بعد BSE ہوتی تھی اس کے بعد آپ لوگ انٹرمیڈیٹ کے بعد بی ایس ہو رہا ہے اور وہ یونیورسٹیز میں ہی ہو رہا ہوتے ہیں بالکل ایسے جن کالوجیز میں ہو رہا ہے وہ ان کا بہت برا حال ہے میں نے پڑھائے بھی ہو گئے اور وہ بچے بھی بچارے افسوس ہی کرتے ہیں لیکن یہ سون آفٹر دی انٹرمیڈیٹ جب آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی ٹرانسفورمیشن ہے لہٰذا اس سے پہلے اگر گئے پیئر نہیں بھی ہوتا تو کم سے کم کاؤنسلنگ کی طرف سب پیرنٹس کو اور ٹیچرز کو ضرور توجہ دینی چاہیے کہ بچوں کو پریپیٹ تو کریں کہ وہ کس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں بلکہ میں آخری چیز کے طور پر یہ ایٹ کر دوں کہ اگر کسی سٹوڈنٹ نے اپنے پیرنٹس یا بڑوں تک یا جو بھی ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو کنونس کرنا ہے تو شاید ان کی اپنے آرگومیٹ اتنے کام نہ ہے لیکن وہ اپنے سینئرز میں سے کسی کو دیکھیں اپنی فیملی میں کسی کو دیکھیں کوئی تو ہوگا نا جو آپ کی بات کو سمجھ لے گا اور پیرنٹس تک وہ پہنچائے گا تو اور پیرنٹس بھی آپ نے جو شروع میں کہا کہ پڑھے لکھے پیرنٹس ذرا زیادہ سٹوڈن ہوتی ہیں میرا اپنا بھی یہی تجربہ ہے کہ وہ پیرنٹس جو خود اس سارے محلے سے نہیں گزرے ہوتے وہ اپنے بچوں کے لیے بہترین فیصلہ ہی کرنا چاہتے ہیں اور ان کو سمجھایا جائے تو وہ بعض وقت بہت ہی اوپن مائنڈڈ نیس کے ساتھ اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں میرا خیال ہے کہ آج کے سیشن میں کئی ایسی چیزیں جس کا سنئے ہیں جس کو ہم سب جانتے تو ہیں لیکن اس کے باوجود کبھی اس پر عمل نہیں ہوتا آئی ہوپ کہ جو ہمارے سننے والے دیکھنے والے خاص طور پر جو ایلڈرز ہیں وہ اپنی جونئرز اپنے بہن بھائیوں چھوٹے بہن بھائیوں یا بچوں کے لیے کیریئر پات یا ایڈوکیشنل جو بھی آگے ٹرانسفورمیشن ہونی ہے اس کے لیے کھلے ذہن کے ساتھ اچھے فیصلے کریں اور اس میں بچوں کو ایزا سٹیکھولڈر ضرور رکھیں کیونکہ ان کے مستقبل کا یہ سوال ہے بلکم چھوٹے بہت شکریہ آپ کی آمد بہت شکریہ